جون علیہ ایک ایسا نام جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو پہلا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے دیوانہ جون علیہ چودہ دسمبر انیس سو اکتیس کو امروحہ اتر پردیش کے ایک نام اور خاندان میں پیدا ہوئے وہ اپنے بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے والد علامہ شفیق حسن علیہ کو فن اور عدب سے گہرہ لگاؤ تھا اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے اس علمی محول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی انہوں نے اپنا پہلا شہر اردو شہر محض آٹھ سال کی عمر میں لکھا جون اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں کلم ترزاہ ہیں کہ میری عمر کا آٹھوہ سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرہ پرور سال تھا اس سال میری زندگی کے دو سب سے اہم حادثے پیش آئے پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں نے اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا اور جبکہ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے پہلا شہر کہا کہ چاہ میں اس کی تماشے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رکھ سار کی علیہ کے قریبی رفیق سید ممتاز سید بتاتے ہیں کہ علیہ امروحہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے ہیں یہ مدرسہ امروحہ میں اہل تشیح حضرات کا ایک متعبر مذہبی مرکز رہا ہے چونکہ جونل جا خود بھی شیعہ تھے اس لیے وہ اپنی شاہری میں جا بجا شیعہ حوالوں کا بھی خوب استعمال کیا کرتے تھے حضرت علی کی ذات مبارکہ سے انہیں حصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت پر بھی ناز تھا سعید کہتے ہیں کہ جون کو زبانوں سے حصوصی لگاؤ تھا وہ انہیں بغیر کوشش کیے ہی سیکھ لیا کرتے تھے عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسہ میں سیکھی تھی انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں بہت مہارت حاصل کر رہی تھی جون علیہ انیس سو ستاون میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا جلد ہی وہ شہر کے عدبی حلقوں میں مقبول ہو گئے ان کی شائری ان کے متنوع مطالعہ کی اداد کا واضح ثبوت تھا جس وجہ سے انہوں نے وسیم مداح اور پذیرائی نصیب ہوئی جون کرو گے کب تلک اپنا مثالیہ تلاش اب تو کئی ہجر گزر گئے اب کئی سال ہو گئے جون ایک اتھینٹک مصنف تھے لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا ان کا پہلا شہری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی اس قدر تاہیر سے اشایت کی وجہ اس شرمندگی کو کردہ قرار دیتے ہیں کہ جو ان کے والد کی تصانیف کو نہ شائع کرا سکے وہ اس کو کیسے شائع کروا سکیں گے اور وہ حد ہی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جو ہوں جو نلیا ہوں جناب اس کا بے حد لحاظ کیجئے گا نیاز مندانہ کے عنوان سے جو نلیا کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیشے لفظ میں انہوں نے حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کا اظہار کا مکاملہ ان کی شائعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد دو ہزار تین میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ بے انوان گمان دو ہزار چار میں شائع ہوا جونلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علیو الالان نفی پسند اور فوضی تھے ان کے بڑے بائی رئیس امروحی کو مذہبی انتہاب پسندوں نے قتل کر دیا تھا جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں اپنے بائی کی بات کرتے ہوئے احتیاط کرنے لگے خود ہی وہ اپنے بائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک ہی سایہ جو مسیحہ تھا میرا کون جانے وہ کون تھا کیا تھا جونلیا تراجم تدمین اور اس طرح کے دوسری مصرفات میں بھی مشکول رہے لیکن ان کے تراجم اور نصری تحریری آسانی سے تستیاب نہیں ہیں انہوں نے اسماعیلی طریقے کے شعبہ تحقیق سربراہ کی حسیت سے دسویں صدی کے شہرہ افاق رسائل اخوانالصفاق کا اردو میں ترجمہ کیا لیکن افسوس کہ وہ بھی شائع نہ ہو سکا وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا فلسفی منطق اسلامی تاریخ اسلامی صوفی روایات اسلامی سائنس مغبی عدب اور واقعہ کربلاور جون کا علم کسی انسائیکلوپیڈیا کی طرح وسیح تھا اس علم کا نچوٹ انہوں نے اپنی شائری میں بھی داہل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم اثروں سے نمائع کر سکے وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے شہر کا سب سے گرامی نام لڑکا تھا میں بے ہنگام لڑکا تھا میں صد ہنگام لڑکا تھا میرے دم سے گزب ہنگامہ رہتا تھا محفلوں میں میں حشر آغاز لڑکا تھا میں حشر انجام لڑکا تھا اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مر مٹا ہوں خیال پر اپنے وجد آتا ہے خیال پر اپنے جون ایک عدبی رسالے انشاء سے بطور مدیر وابستہ رہے جہاں ان کی ملاقات اردو کے ایک اور مصنفہ زہدہ ہنہ سے ہوئی جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی زہدہ ہنہ نے اپنے انداز کے ترقی پسند دانشور رہی اور مختلف احبارات میں حالات حاضرہ اور مشرطی موضوعات پر لکھتی تھی جون کی زہدہ سے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا انیس سو اسی کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد تنہائی کے باست جون کی حالت اب تر سے بتر ہو گئی وہ بر مردہ ہو گئے اور شراب نوشی شروع کر دی کبھی جو ہم نے بڑے مان سے بسایا تھا وہ گھر اجڑنے والا ہی ہے اب بھی آ جاؤ جون ہی تو ہے جون کے در پہ میر کو میر سے ہی خطرہ ہے کمال فن کی میراج پر پہنچے جون لیا طویر علالت کے بعد آٹھ نومبر دوہزار بیس کو کراچی میں انتقال کر گئے اور وہ لکھتے ہیں کہ کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے اپنے میزبان کو اجازت دی دیئے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ